میں آج کل جس مدرسے میں پڑھا رہا ہوں وہاں ایک بابا جی ہوا کرتے تھے ان کی صفید داری تھی وہ صفید اول کے نمازی اور پکے تحجد گزار تھے وہ ہمارے مدرسے میں اکاؤنٹنٹ کے فرائض سر انجام دیتے تھے اور پچھلے بیس سال سے تقریباً وہ بغیر کسی معافضے کے یہ کام کر رہے تھے بلکہ ان کی جو اپنی پینشن تھی وہ اسے بھی ادارے کے کھاتے میں ایک رسید کٹ کر جمع کر دیتے تھے ان کے مالی حالات بہتر تھے ان کے دو بچے باہر تھے انہیں اس طرح پیسوں کی ضرورت نہیں تھی اور انہوں نے تقریباً بیس سال یہ خدمت سر انجام دی اور اس کے ساتھ نمازوں کو میں نے آپ کو بتا دیا کہ صفید اول کے نمازی تھے اور پکے تحجد گزار تھے کل آج ہی بلکہ ان کا انتقال ہوا ہے ایک تو آپ سب ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بکشش و مغفرت فرمائے اور دوسرا اس واقعے سے سبق سیکھیں کہ ہمیں بھی زندگی میں کم از کم ایک دو کام ضرور ایسے کر جانے چاہیے جو ہم نے خالص اللہ کی رضا کیلئے کیوں تاکہ ہم جب کل قیامت والے دن قبروں سے اٹھیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہ کہہ سکیں کہ یا اللہ یہ چند کام ہیں جو ہم نے صرف آپ کی رضا کیلئے کیے تھے کسی محافظے کی لالج کے بغیر تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر ہماری بخشش فرما دے گا تو ہم بابا جی کے لئے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بابا جی کے وہ دینی خدمات قبول فرمائے ان کی عبادات قبول فرمائے اور ان کو قبر حشر کے عذابات اور ان تکلیف و مشکتوں سے بچائے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی بلا حساب مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے اور ہمیں بھی دینی کام فی سبیل اللہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وما لینا اللہ بلاخل مبین